بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جب ہاتھ دھام لیتا ہے تو غم میں بھی محبت کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا راستے مشکل سے ہی مگر مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے اور اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائش ضروری ہے کبھی کبھی ہمارا دل صرف اس لیے ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ سکے ہر شئے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں دھوکی باز داقل نہیں ہوگا نہ احسان جتلانے والا اور نہ ہی بخیل تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے وہ فرماتا ہے نا امیدی تمہیں تباہ کر دے گی اللہ نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالی خوش اخلاق اور حسبق لوگوں کو پسند کرتا ہے ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں جو چیز اللہ نے دور کر دی ہے پھر بھی مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہوئی تو کیا کروگے اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا اسے ہی ایمان کہتے ہیں اکثر سجدے میں جا کر اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں دکھ ہے جس نے دنیا بنائی ہے اس کا فرمان ہے یہ دنیا فقط دھوکا ہے سبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے خدا کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو کامیاب زندگی انتظار سبر اور اللہ کی ذات پر یقین اور جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دوگے پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دے گا ایک رب راضی رہے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں اے میرے رب خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پہ تو راضی ہو انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو انسانوں سے نہیں قرآن سے سیکھو کتنے احسان ہے اللہ کے ہم پر کبھی پر کر سور رحمان دیکھنا